کہ وہ ممبر پر آکن ذکرِ محمد و اہلِ بیتِ محمد بیان خرمائیں ان کی آمد پر باعوازِ قولانا نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت کل ایمان نعرہ حیدری حیدری جناب عیت اللہ سید بدر علی شرحی صاحب بسم اللہ عمد و اہل ہوتی و احمد ب اللہ traditional by اہل بسم اللہ والا سیدنا و نبی اللہ و حبیدہ موسیقی 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 عالم سب کو امام زمانہ کشیوں میں خادموں میں انصاروں میں خیرات دے اللہم جلو اکبا مولینہ خیرہ اللہم صلی علیہ محمد و حالی 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 محمد آج جمعت المبارکتہ دن ہے جس دن اللہ نے حضرت آدم کو خلق کیا تھا وہ دن جمعہ کا دن تھا جس دن اللہ نے آدم کے بدن میں روح پلالا تھا وہ دن بھی جمعہ کا دن جس دن اللہ نے آدم پر پہلے وحی ناظر فرمائی وہ دن بھی جمعہ کا دن جس دن اللہ نے آدم کا نکاہ ہوا کے ساتھ کیا تھا وہ دن بھی جمعہ کا دن جس دن اللہ نے آدم کو جنت میں بھی جمعہ کا دن جس دن حضرت موسیٰ نے حضرت شعیب کی بیٹی سافورہ کے ساتھ نکاہ کیا تھا وہ دن بھی جمعہ کا دن جس دن حضرت یوسف نے زولیخہ کے ساتھ نکاہ کیا تھا وہ دن بھی جمعہ کا دن جس دن محمد مصطفیٰ نے حضرت حضرت خزیجہ تل قبرہ کے ساتھ نکاہ کیا تھا وہ دن بھی جمعہ کا دن جس دن بہمبر اسلام نے امیر المؤمنین کا بازو پکڑ کر بلند کر کے بلند کر کے فرمایا تھا من کنتم مولا ہو فحضا علی مولا وہ دن بھی جمعہ کا دن جس دن امام مہدی کی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا وہ دن بھی جمعہ کا دن جس دن قیامت آئے گی وہ دن بھی جمعہ کا دن ہوگا جس دن قیامت آئے گی وہ دن بھی جمعہ کا دن ہوگا جمعہ کو جمعہ کیوں کہتے ہیں ہماری باتوں کی سمجھ آ رہے ہیں یہ پیشلِ حضرات ہیں امام بارکہ چھوٹی جگہ ہے مجمعہ بھی مختصر ہے لیکن مجمعہ کی قلت و قسرت یہ ہم پر اثر انداز نہیں ہو سکتا چونکہ معصوم فرماتے ہیں جہاں پر عری کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر آسمان سے ملائکہ ناظر ہوتا ہے اللہ اکبر یہ یہاں کا مجمعہ ہمارے علاقوں میں مجالس میں مومنین نعرے لگاتے ہیں یہاں کامنا اور کچھ اور ہمیں پریزن کو آ دے تو مجھے مہینے کی بزرود ہو بھی رہے ہیں ہائی 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 اللہ آپ کو روضہ علی کی زیارت ہیں یہاں مجالس میں پڑھنے کے لئے نہیں آتا مجالس میں نام حدیث کرنے کے لئے ہائی 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 ہائ یا علی مجھ کو آپ کا نام بڑا حسین و جمیل و نفیس و دلکش لگتا ہے آپ نے کہا کہ میں علی کا نام سننے کے لیے مجلس میں آتا ہوں یا علی مجھ کو آپ کا نام بڑا حسین و جمیل و نفیس و دلکش لگتا ہے یا علی آپ کی نسبت سے اسلام بڑا حسین و جمیل و نفیس و دلکش لگتا ہے یا علی آپ کے عشق میں لوگ مجھے کہتے ہیں کافر اور یہ الزام مجھ کو بڑا حسین لگتا ہے علی ولی دے نا تو شروع کر لیں تیرا کم جڑے تب انہیں گاہ نکھڑی کم جڑے بھی کرے کم جڑے بھی کرے دور علی دے ساتھ کم توڑ نہ چڑے تک انہیں گاہ نکھڑی یا علی کر دے جنگلہ بیچ دہ جا تیرا سپ جاں لڑے تک انہیں گاہ نکھڑی دکھ دیاں دکھ دیاں یا علی بدد کیا دے علی بار نہ فڑے تک انہیں گاہ نکھڑی شیعہ اور اہم سنت دونوں میں دکھا ہے کہ اللہ نے جب عرش کو خل کیا تو عرش مسترب ہوا مسادہ لفظوں میں کہوں عرش دون نے لکھا عرش دون نے لکھا اللہ نے عرش پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وعیدتو بعلی ابن حبید وعیدتو بعلی ابن حبید میں نے محمد کی تاہید علی کے ساتھ کیا میں نے محمد کی مدد علی کے ذریعے سے تو عرش ساکن ہو گیا اسے سکون نہ گیا اسے سکون نہ گیا میرا بھائی نے ایک روای پڑھی ہے کہ امیر المؤمنین کا نام اسلام کے لیے زینت ہے زینت ہے میرا بھائی صرف زینت نہیں ہے اسلام ایک ڈھانچہ ہے اسلام ایک ڈھانچہ ہے یہ ہمارا بدن یہ ڈھانچہ ہے یہ ہمارا سارا ہے یہ آنکھیں ہیں ناکھ ہیں یہ کام ہیں جلدن ہیں پیٹ ہیں ٹانگیں ہیں یہ ہمارا ڈھانچہ ہے لیکن انسان کے اندر ایک اور چیز ہے جس کی وجہ سے یہ زندہ ہے جس کی وجہ سے یہ زندہ ہے اگر وہ نکل جائے انسان مرتا ہے اس کو قبرستان کے حوالے کر دیتے ہیں مٹی کے حوالے کر دیتے ہیں امیر المؤمنین کے بلایت اسلام کے لیے زینت نہیں ہے امیر المؤمنین کے بلایت اسلام کی روح ہے امیر المؤمنین کے بلایت امیر المؤمنین کے بلایت اسلام کا ایک ڈھانچہ ہے اسلام کا ایک ڈھانچہ ہے جس کا ایک حصہ نماز ہے وہی سماعت جو پہلے تھی اسی کو برقرار رکھے آنے جانے والے آتے جاتے رہیں گے اسلام کا ایک ڈھانچہ ہے اس کا ایک حصہ نماز ہے اس کا ایک حصہ روضہ ہے اس کا ایک حصہ مقاب ہے سا خونسہ ہے ایک حصہ جہاد ہے قربانی ہے صدقہ ہے اسلام کے یہ سارے فروعات یہ اسلام کا ڈھانچہ ہے یہ اسلام کا ڈھانچہ ہے اور اسلام کی روح بلایتِ علی ہے بلایتِ علی ہے بلایتِ علی کے ذیارت میں سے فرمائی ہے اس رمانہ میں امیر المؤمنین کا نام لینا یہ جہاد کا ثواب رکھتا ہے جہاد بن لسان کا ثواب رکھتا ہے ہم عمل کر رہے تھے جمعہ کو جمعہ کیوں کہتے ہیں جمعہ کو جمعہ کیوں کہتے ہیں پانچوں والی یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس دن کو جمعہ کا دن جمعہ یعنی جمع کرنا اکٹھا کرنا اس دن کو اللہ نے عالمِ ذان میں سب کو اکٹھا کیا تھا اور ان سے اپنی توحید کا عمر کی رسادت کا اور بلایتِ علی کا اقرار کیا تھا بلایت کا اقرار لیا تھا اس لیے جمعہ کو جمعہ کہتے ہیں اور یہ کسی کو مجبور نہ کیا کریں کہ تُو علی و علی اللہ پڑھ جس نے وہاں پر پڑھا تھا وہ ادھر بھی پڑھے گا ایک شخص امیر المؤمنین کی خدمت میں آیا کہتا ہے کہتا ہے یا امیر المؤمنین انی وہ حبو کا و اتولا کا یا علی میں آپ کو دوست رکھتا ہوں آپ کی ولاکتا ہوں آپ سے محبت کرتا ہوں امیر المؤمنین نے فرمائے تُو جھوٹ بور رہا ہے تُو جھوٹ بور رہا ہے اب دان کے خرق کرنے سے پہلے دو ہزار سال اللہ نے روحوں کو خرق کیا تھا اور روحوں سے میری وینایت کا اقرار لیا تھا اس وقت تُو کہاں تھا میں نے دیکھا مجھے تو اس وقت نظر نہیں آیا کسی کو مجبور نہ کیا تھا علی و علی اللہ پڑھنا یہ ہر کسی کے مقدر کی بات نہیں ہر کوئی نہیں پڑھتا وہ ہی پڑھے گا جس نے وہاں پر پڑھا جس نے وہاں پر اقرار کیا تھا وہ ہی اقرار کرے گا اللہ ہو اکبر ہم نے آئے بہت ساری باتیں آپ سے کرنی ہیں جمعہ کا دن بڑا مبارک دن ہے اللہ ہو اکبر اور ہمارے بھائی جناب مولانا وسیل باشن صاحب نے ایک فرمائش بھی کی تھی کہ عظمت سعادت کے متعلق بھی کچھ بتائیں پر شاند ہوئی اللہ ہو اکبر پاک فہمبر ارشاد فرماتے ہیں حضور ارشاد فرماتے ہیں من رعا اولادی سید الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں من رعا اولادی جو شخص میری اولاد کو دیکھے اولاد کی بات ہو رہی ہے اولاد میں سعادات کیامت تک آنے والے سعادات اولاد میں شامل ہیں یہ شامل ہیں اور حضور فرماتے ہیں ہر کسی کی اولاد اسی کی صرف سے ہوتی ہے اور حضور فرماتے ہیں میری اولاد علی کے صرف سے ہوگی تھوڑے لو سمجھے من رعا اولادی جس نے میری اولاد کو دیکھا وَلَمْ يَكُمْ بَيْنَا يَدَيْهِ اور اس سید کے سامنے تعظیم کے لئے کھڑا نام با فَقَدْ جَفَارِ اس شخص نے مجھ محمد پر جفا کیا اس نے مجھ محمد پر جفا کیا ظلم کیا اس شخص نے وَمَنْ جَفَانِ فَحُوَا مُنَافِقُمْ حضور فرماتے ہیں جو مجھ محمد پر جفا کرے وہ منافق ہے وہ منافق ہے اللہ اکبر منافق اسے کہتے ہیں منافق اسے کہتے ہیں جو دل سے نہ مانتا ہو دل سے نہ مانتا ہو اور ظاہر میں مانتا ہو دیکھا دیکھی میں آ جاتے ہیں ہماری مجالس میں بھی دل سے نہ مانتا ہو اور ظاہر میں دیکھا دیکھی میں کچھ نہ کچھ اقرار کر لیتا ہو مومن وہ ہوتا ہے جو دل سے بھی مانتا ہے اور زبان سے بھی مانتا ہے مومن وہ ہوتا ہے جو دل سے بھی مانتا ہے اور زبان سے بھی مانتا ہے منافق وہ ہوتا ہے جو دل سے نہیں مانتا جوان سے کچھ نہ کچھ ہاں ہون تو دیکھتا ہے کچھ نہ کچھ اقرار کر لیتا ہے اگر پھر بھی سمجھ نہیں آئی منافق اسے کہتے ہیں کہ تقریر اس کی اور ہوتا ہے ریر اس کی حضور فرماتے ہیں جو شخص میری اولاد کو دیکھے وَلَمْ يَكُمْ بَيْنَا يَدَهِ اور میری اولاد کے سامنے تعلیم کے لیے کھڑا نہ ہو فقط جفانی ہے اس شخص نے مجھ محمد پر ظلم کیا اس نے جفا کیا وَمَنْ جَفَانِ فَهُوَا مُنَافِقُن اور جو مجھ محمد پر جفا کرے وہ منافق ہے منافق ہے یہی وجہ ہے منافق سعداد کو ریل فیملیوں کے ساتھ تشبیح دیتا ہے اللہ اکبر اور وَفِي حَدِيثًا آخَلُ اور ایک اور حدیث میں ہے آیت اللہ مستمبت اپنی کتاب میں ذکر فرماتے ہیں حضور نے فرمایا مَنْ رَآَ اَوْلَادِينَ جو شخص میری اولاد کو دیکھے وَلَا يَقُونُ قِيَامًا تَامًا پوری طرح سیدھا تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہو ایک مرتبہ کھڑا ہو ایک مرتبہ کھڑا ہو ایک مرتبہ کھڑا ہو ایک مرتبہ کھڑا ہو جو شخص سیدھا بلکل سیدھا پورے قیام کے ساتھ کھڑا نہ ہو اللہ اس کو کسی ایسی مصیبت میں ڈال دے گا جس کی کوئی دوا نہیں ہو اللہ اس کو ایسی بلا میں ڈال دے گا جس کی کوئی دوا نہیں ہو من اکراما اولادی جس شخص نے میری اولاد کا اکرام کیا اکرام کیا فقد اکرامانی اس شخص نے اس سید کا اکرام نہیں کیا وہ محمد کا اکرام وَمَنْ اَحَانَهُمْ جس نے آلِ رسول کی احانت کی فَقَدْ اَحَانَنِي پہ ہم نے فرماتے ہیں گوہ اس نے میری احانت کی اللہ اکبر اور ایک عجیب حدیث آئے حضور فرماتے ہیں من رآ اولادی فَصَلَّ عَلَيَّ تَعِنْ رَاغِبًا جو شخص میری اولاد کو دیکھے کسی سید کو دیکھے اور مجھ پر مجھ محمد پر رغبت کے ساتھ میرے بیٹے کو دیکھا اور میں یاد آ گیا میرے بیٹے کو دیکھا اور محمد یاد آ گیا رغبت کے ساتھ پہ عمبر فرماتے ہیں جو میرے بیٹے کو دیکھے رغبت کے ساتھ مجھ پر صلوات پڑے زَادَهُ اللَّهُ فِي سَمْعِ وَالْبَسَر اللہ اس کی آنکھوں کی بینائی بھی تیز کر دے گا اللہ اس کی سماعت بھی تیز کر دے گا اللہ اس کی سماعت بھی تیز کر دے گا اور تو ایک رٹی رٹائی تقریر ہوتی ہے جو شویلے انداز میں شعلہ بیانی میں ہاں وہ بیان کر دی جاتی ہے اور بات ختم اللہ اکبر یہ مجالس مقتب حسینی ہے آپ اپنے گھروں کو چھوڑ کر یہاں پر آئے ہیں کیوں؟ تاکہ آپ کی معرفت میں اضافہ ہوا تاکہ آخرت کا زخیرہ یہاں پر جمع کر لیں نیکیاں کمانے کے لیے آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں حضور فرماتے ہیں معصوم فرماتے ہیں چند چیزوں کی طرف دیکھنا عبادت ہے قابا کی طرف دیکھنا یہ عبادت ہے اور دیکھنے دیکھنے میں بھی فرق ہوتا ہے معرفت کے ساتھ دیکھنا یہ اور بات ہے بغیر معرفت کے ساتھ ماننا یہ اور بات ہے بغیر معرفت کے ماننا یہ اور بات ہے حضور فرماتے ہیں معصوم فرماتے ہیں قابا کی طرف دیکھنا یہ عبادت ہے قرآن کی تلاوت نہ بھی کریں قرآن کی تلاوت نہ بھی کریں قرآن کی سطور کو حرفوں کو دیکھنا یہ عبادت ہے یہ کتاب علماء ہے یہ اللہ کی کتاب ہے اگر قرآن کی تلاوت کریں تو اس کا مرتبہ ہو جو شخص چاہتا ہے ایک بڑی وزنی بات کرنے والا ہے جو شخص چاہتا ہے کہ وہ خدا سے باتیں کریں جو شخص چاہتا ہے کہ وہ خدا سے باتیں کریں وہ نماز پڑھیں اللہ سے باتیں کر رہا ہے اور جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ اس سے باتیں کریں وہ قرآن کی تلاوت کریں اللہ نے قرآن میں تجبی کی اللہ رکھتا ہے معصوم فرماتے ہیں قعبہ کی طرف دیکھنا یہ عبادت ہے قرآن کی طرف دیکھنا یہ عبادت ہے اور باز روایات میں قعبہ کی طرف دیکھنے کا بہت سواب ہے اور باز روایات میں دس لیکیاں کہ ایک لگا کی دس لیکیاں مل گئی پھر لگا کی دس لیکیاں مل گئی اور باز روایات میں اس سے زیادہ کا ذکر بھی ہے یہ معرفت کی بات ہے سنو علی کا معصوم فرماتے ہیں علی کے چہرے کی طرف دیکھنا یہ عبادت ہے پاکہ حمر اشارت فرماتے ہیں علی کے چہرے کی طرف دیکھنا یہ عبادت ہے اب وہ بھی زین میں ہے قعبہ کی طرف دیکھنا دیکھنا عبادت ہے دیکھیاں دس لیکیاں ایک نگا کی دس نگا کیاں دس نگیاں جتنی مرتبہ نگاہ کرتے رہے نگیاں اور مصحف قرآن پاک کی طرف نگاہ کرنا یہ عبادت ہے اب پہ ہمبر اسلام فرماتے ہیں جو شخص علی کی طرف نگاہ کرتا ہے جو علی کی طرف مرفت کے ساتھ نگاہ کرتا ہے اللہ اس کے نام آمان میں دس لاکھ نے کیا اللہ اس کے نام آمان پاک کی طرف نگاہ کرتا ہے اللہ اس کے نام آمان پاک کی طرف نگاہ کرتا ہے نام آمان پاک کی طرف نگاہ کرتا ہے اور حضور فرماتے ہیں جو علی کی طرف نگاہ کرتا ہے مرفت کے ساتھ نگاہ کرتا ہے محبت کے ساتھ نگاہ کرتا ہے نگاہ تو دشمن بھی کرتا ہے دشمن بھی کرتے تھے نگاہ تو دشمن بھی کرتا ہے وہ نہیں دل میں ورائت ہو دل میں محبت ہو دل میں علی رہتا ہو دل میں ورائے علی ہو پھر علی کی طرف نگاہ کریں پھر عمبر کرماتے ہیں دس لاکھ نیکی آمان اس کے نام آمان میں لکھ دیتا ہے دس لاکھ اس کے بناہوں کو مٹا دیتا ہے دل میں دل میں اس کے بناہوں کو مٹا دیتا ہے اور پانچ سو درجہ اس کا بلند کر دیتا ہے پانچ سو درجہ اس کا بلند کر دیتا ہے ایک ہوتا ہے تولہ اور ایک ہوتا ہے تولہ محبت علی یہ تولہ ہے محبت علی سے محبت ہے امیر المؤمنین علی کا نام لینے سے پور قرآن ہوتا ہے جو بندہوں کو نہ مانے وہ تو بھئی مان ہوتا ہے پر اے حدری اللہ حافظ میں یہ تولہ ہے امیر المؤمنین کی طرف نگاہ کرنا محبت کے ساتھ اس کا یہ سواب ہے دس لاکھ نیکی دس لاکھ نیکی اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے پانچ سو درجہ اس کا بلند کر دیتا ہے سنو یہ اکیلِ علی کی بات تھی یہ تولہ تھا آؤ اب اس طرف آتے ہوں تورہ کا کیا سواب ہے پرشانت ہو نہیں ہوگئے ابو عملہِ سمالی یہ سیدِ ساجدین کی خدمت میں پہنچا رات سے ہماری طبیعت ناصال ہے محرم آپ کی طبیعت ٹھیک ہے آپ کے سماعت میں فرق نہیں ہمارا چاہیے سیدِ ساجدین کی خدمت میں پہنچا عرض کرتا ہے یبن رسول اللہ مَا تَقُولُوا فِي الْجِبْتَ وَالْتَعُولُ عَلِي وَالْتَعُولُ کے دشمنوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں جو عَلِي وَالْتَعُولُ کے دشمنوں پر ایک مرتبہ تورہ کرتا ہے ایک مرتبہ لانت کرتا ہے کس پر؟ عَلِي وَالْتَعُولُ کے دشمنوں پر اللہ دس لاکھ نے کی اس کے نام آرمات دس لاکھ نے کی اللہ اس کے نام آرمات میں لکھ دیتا ہے دس لاکھ اللہ اس کے قناحوں کو مٹھا دیتا ہے دس لاکھ اس کے درگاہ کو برکتا ہے اللہ علیہ وسلم 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 حضور فرماتے ہیں جو حسن اور حسین کی اولاد میں سے کسی پر نگاہ پڑ جائے الوطن نگاہ محبت کی ہو نگاہ محبت کی ہو اللہ ایک سو نے کی اس کے نام آیاں مال میں نشدیتا ہے اور ایک سو اس کا گناہ مٹا دیتا ہے اور ایک سو اس کے درجات کو بلند کر لیتا ہے اللہ اکبر ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین تھے مقدس اردبیلی مولا احمد مقدس اردبیلی جن کی قبر امیر المؤمنین کے روزہ میں حرم میں ان کی قبر ہے اور معروف ہے وہ وہاں پر فاتحہ کے لیے جاتے ہیں زیارت کے لیے جاتے ہیں یہ وہ بزرگ عالم دین ہیں جن کو امام علمانہ کی زیارت نصیب ہوئی ہے امام علمانہ کی زیارت نصیب ہوئی ہے ایک دفعہ درس دے رہے تھے طالب ارمو کو درس پڑھا رہے تھے ترس خارے دے رہے تھے سان تروازہ کھلا ہوا تھا مقدس اردبیلی اللہ اکبر مقدس اردبیلی دوران ترس بار بار ممبر سے اٹھے بار بار ممبر سے اٹھے جب درس ختم ہوا درس ختم ہوا تو کسی تعلیم علم نے پوچھا آج ہی استاد جی آج آپ کو کیا ہو گیا تھا کیا آپ کوئی مسئلہ بن گیا تھا دوران ترس بار بار آپ اٹھے مقدس اردبیلی فرماتے ہیں دیکھو یہ بہت بڑا فقی ہے اپنے زمانے کا موجہ تقلید ہے بہت بڑا مجدہد ہے امام زمانہ کا مولد نظر ہے منظور نظر ہے مقدس اردبیلی فرماتے ہیں میں درس دے رہا تھا سامنے دروازہ کھلا ہوا تھا سادات کے چھوٹے چھوٹے بچے میرے سامنے کھیلتے ہوئے آتے تھے مجھے شرم آتی تھی کہ فاطمہ کا بیٹا میرے سامنے آئے اور ماممبر پر بیٹا رہا ہوں تو مجھے شرم آتے لها فاطمہ کا بیٹا میرے سامنے آئے اور میں ممبر پر بیٹا رہا ہوں یہ معرفت کی بات ہے آیت اللہ سجید حسن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص وہ کہتا ہے کہ جب اسے کوئی حاجت ہوتی حاجت ہوتی آپ حضرات کی بھی ہوائے جائیں آپ کی بھی تمنہ ہیں ضائشات ہیں حاجات ہیں مشکلات ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ شخص کیا کرتا تھا سادات کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اکٹھا کر کے ان کو کوئی شریع نہیں کوئی ٹافی دیکھا کہتا تھا میں دعا کرتا ہوں تم آمین کرتا سادات کے بچوں کو اکٹھا کر کے کہ میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہنا کیوں اللہ فرماتا ہے جب فاطمہ کے بچے آمین کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ میں ان کی دعا کو ہر یہ علی و بطول کے بیٹوں کی شام علی و بطول کے بیٹوں معصوم فرماتے ہیں سید و لمبیہ ارشاد فرماتے ہیں اکرمو اولادی میری اولاد کا اکرام کیا کرو ان کا اطرام کیا کرو السالحین للہ جو ان میں نیک ہیں جو ان میں نیک ہیں نواز روزے کے بابند ہیں شریعت کے بابند ہیں اپنے آبائے تحرین کی صیرت پر عمل کرتے ہیں السالحین للہ السالحین جو ہیں ان کا اطرام خدا کے لئے کرو وطالحین علی اور جو ان میں جن کے آمار ضعیف ہیں جن کے آمار ضعیف ہیں کہ ہم پر فرماتے ہیں مجھ محمد کا آیا کر کے ان کا بھی اطرام کیا کرو ذہن میں یہ رکھا کرو کہ یہ محمد کی ذریعت ہے یہ آل رسول ہے اللہ اکبر ارواز علماء جہور علماء وہ کہتے ہیں کہ جو سعداد صالح ہیں نیک ہیں ان کی مثال آیت محکمہ کی مثال ہے آیت محکمہ کا اطرام بھی کیا جاتا ہے اور اس پر عمل بھی کیا جاتا ہے اور جو سعداد جن کے آمار ضعیف ہیں ان کی مثال آیت منسوخہ کی طرح ہے آیت منسوخہ کا اطرام تو کیا جاتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کیا جاتا ہے اس پر عمل نہیں کیا جاتا ہے اطرام کیا جاتا ہے بہرحال خدا عنہ دے متعال یہاں کے مومنین کو مومنات کو سب کو آل رسول کا احترام کرنے کی توفیق سعداد جیسے بھی ہوں یہ آل رسول ہیں ان پر صدقہ حرام ہے ان پر صدقہ حرام ہے کیوں حرام ہے معصوم فرماتے ہیں صدقہ لوگوں کے ہاتھوں کی محر کچھ ہے لوگوں کے ہاتھوں کی محر کچھ ہے اللہ نے زخاة کو آل رسول پر حرام قرار دیا ہے اور اس کے بدل میں خمز کو واجب قرار دیا ہے اللہ اکبر اب وقت بہت سارا ہو گیا بہت ساری باتیں ہم کرنا چاہتے تھے بہرحال پھر ہمارے بھائی اسرار کر رہے ہیں اکیس سفر کے لیے ہمارے بھائی کمرباز کہہ رہے ہیں کہ آپ اکیس کو پھر یہاں پر آئیں انشاءاللہ اگر خدا نے صحت و سلامتی دی خدا نے چاہا تو ایک روایت پڑھ کے وہاں ختم کرنا چاہتا ہوں اور ولایت کے والے میں ہم نے وہاں پر مندرہ والی میں بھی مندرہ والا میں ہوتا وہاں پر بھی ہم نے ذکر کیا تھا یہ دلائل دینا تقریروں میں حوالے دینا یہ مغربین کا کام ہے یہ مغربین کا کام ہے فقی جو مشتہد ہوتا ہے اپنی کتاب میں جو فتوہ لکھ دے وہ مومنین کے لیے حجت ہوتا ہے فقی اسے دلائل کا مطالبہ نہیں کیا جاتا بس اس کا فتوہ جو ہے وہ مومنین کے لیے حجت ہوتا ہے الوطہ فقی جامع و شرائط ہو فقی علی والا ہو اور مذہب شیعہ میں آپ جتنی توضیع و مسائل چھپی ہیں فارسی میں ہو ردو میں ہو عربی میں ہو سب ہم نے بالاتفاق سب نے لکھا ہے فقی کے لیے شرطہ ہے مشتہد جامع و شرائط کے لیے شرطہ ہے کہ وہ حلال زادہ ہو وہ حلال زادہ ہو ادھر پاکستان میں ایک توضیع آئی ہے جسے قوانین و شریعہ کہتے ہیں سرودہ میں وہ کہتا ہے کہ مشتہد کے لیے حلال زادہ ہونا شرط نہیں ہے سارے کہتے ہیں شرطہ ہے پاکستانی کہتا ہے شرطہ نہیں ہے تو پتا نہیں چلا کہ دان میں کچھ کالا کالا ضرور اللہ اکبر ہم نے اپنی توضیع و مسائل میں اس کے صفحہ 383 پر صاف صاف لکھ دیا ہے مسئلہ نمبر 866 نماز کے تشہد میں ہے توجہو نماز کے تشہد میں خدا کی توحید کی گواہی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے کے بعد امیر المؤمنین علیہ علیہ السلام کی ولایت کی گواہی دی جا سکتی ہے بلکہ یہ ذکر یعنی شہادت سارسہ باقی سب اذکار سے افسر ہے افضل ذکرہ ہے بات ختم ہو گئی اب کسی کو مجبور نہ کیا کرو میرا بھائی امیر المؤمنین کے نام لینے سے نماز کو کچھ نہیں ہو جاتا اس نہیں ہے نماز کو کچھ نہیں ہوتا جس کسی کو کسی مولوی نے ڈرائیا ہوا ہے کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے باطل ہو جاتی ہے میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ نماز نہیں ٹوٹتی بلکہ علی کے ذکر کے ساتھ نماز میں اور فضیلت پیدا ہو جاتی ہے بلکہ نماز کی میراج ملک پاکستان میں یہ پہلی ماتبہ اتنی جامعہ کتاب کہ جسم تخصیر کے ساتھ عقیدہ توحید عدد کو نبوت کو امامت و ولایت کو حدیث غدیر کے ایک سو سولہ راوی صحابی جنہوں نے بالمشافہ حضور سے سنا ہے ہم نے ان کے نام بھی ذکر کیا ہے جن تاوئین نے ذکر کیا ہے ان کے نام بھی ذکر کیا ہے اور ہم نے اس میں قیامت کا شفاعت کا ولایت تخوینی کا ولایت تخوینی کا مطلب یہ ہوتا ہے امام جو چاہتا ہے جو ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے اگر مردے کو ٹھوکر مارے وہ زندہ ہو جاتا ہے ڈوبتے ہوئے سورج کو امام واپس پرٹا سکتا ہے اگر محفل میں کسی کو کہہ دے تجھے شرم نہیں آتی اور تھا تو مادر یہ امام کی طاقت ہے یہ امام کی طاقت ہے کسی نے کہا مولا آپ مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں کیا آپ اسی وقت بغداد سے کافی فاصلہ بغداد اراد میں ہیں آپ مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں کیا آپ اسی وقت بغیر حرکت کیے بغداد سے کوئی چیز اٹھا کر حمل دے سکتے ہیں پرئی سے مذہب جعفریہ کرماتے ہیں تو بغداد کی بات کرتا ہے تو اللہ کیو آت کرتا ہے اگر میں چاہوں تو عرش اولا سے بھی داخل دے سکتے ہیں اس کتاب میں ہم نے ولایت تقوینی کا بھی ذکر کیا ہے علم غائب کا بھی ذکر کیا ہے کہ نبی اور امام عیویت جانتے ہیں مولا آپ کو سلامت رکھے مولا آپ سب کو ولایت علی پر ثابت قدم رکھے تو یہ چاند ایک نسکر ہمارے ساتھی لے کر آئے ہیں مجلس کے بعد جو لینا چاہتا ہے ہمارے گھر کے پاس اور اس بیان میں ہم نے قرمہ میں علی و مری اللہ کا ذکر کیا ہے آج کار وہ بھی انکار کیا جائے کہتے ہیں قرمہ میں بی علی و مری اللہ نہیں ہے قرمہ میں نواز میں آدان میں اقامت میں کہتے ہیں حدیث کسا کی کوئی سند نہیں ہے یہ تمہارے لاہور سے مولوی کہہ رہے ہیں ہم نے حدیث کسا کی پوری سند ذکر کی ہے اور بہت سا رسولانوں کے جواب ہم نے لیے ہیں اس رسالہ میں اور یہ اجتحاد و تقریب کے بارے میں رسالہ ہے کہ ہر مومنین کا وظیفہ ہے کہ جانو شرائع صحیح فتح جو ہے علی وآلہ اس کی تقلید کرے تاکہ اس کے عمل اس کے عمل فتوہ کے مطابق اس کے عامال صحیح واقع قرار پائیں تو جو حضرات لینا چاہتا ہے وہ لے سکتا ہے اب میں اس ایک روایت پر اکتفاق کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں ماشاء اللہ کیونکہ کافی وفی ہو گیا ہے ہمارے واضح کے حساب پڑھنے بسم اللہ اس میں یہ روایت موجود ہے محمد بن یعقوب بن ناشلی محمد بن یعقوب بن ناشلی شیخ صدوق نے اپنی اس کتاب میں اپنی اسنات کے ساتھ اس روایت کو محمد بن یعقوب بن ناشلی سے لیا ہے محمد بن یعقوب بن ناشلی سے سنا ہے انہوں نے امام رضا سے امام رضا نے امام قادم سے اب اگر سروات پڑھنے ہیں تو دل میں پڑھتے رہیں تاکہ میں روایت کے سنت آپ کو سنا دوں چونکہ ہم ہوائی باتیں کرنے کے قائم نہیں ہیں میں جو بات کرتا ہوں وہ دلیل کے ساتھ کرتا ہوں ہوالے کے ساتھ کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ برہانی شیعہ بنیں ہوائی شیعہ نہ بنیں ہوائی شیعہ میں اور برہانی شیعہ میں اورک یہ ہے جو ہوائی شیعہ ہوتے ہیں کچھ ایسے تھے جو علی و علی اللہ پڑھتے تھے اب پھیر گئے ہیں یہ ہوائی شیعہ ہیں اور برہانی شیعہ وہ ہوتا ہے جو کٹ تو سکتا ہے لیکن ولایت علی سے ہٹ میں آپ کو برہانی شیعہ دیکھنا چاہتا ہوں کتاب ہمارے سامنے ہے اور دریب کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں اور پوری سند کے ساتھ یہ باتیں سٹیج پر کوئی نہیں کرتا ہاں اتنی بختگی کے ساتھ یہ روایت کے ہر ہر راوی کو ذکر کرنا یہ بات کوئی نہیں لیکن ہماری شان یہی ہے کہ ایسے کرن محمد بن یعقوب ناشری سے اس روایت کو لیا ہے محمد بن یعقوب ناشری نے رضا سے امام رضا نے امام بان رضا سے اے امام باکر سے امام باکر نے حسین نے حسین نے اپنے بابا علی سے علی نے نبی نے جبرائیل سے جبرائیل نے میکائیل سے میکائیل نے اس البtoo سے اسرافیر نے خود خدا سے سنا ہے اسرافیر نے خود خدا سے سنا ہے کیا اللہ فرماتا ہے میرے علاوہ کوئی علاوہ نہیں ہے میرے علاوہ کوئی علاوہ نہیں ہے خلقت خلقہ بے قدرتی میں نے مخلوق کو اپنی قدرت کے ساتھ خلق کیا ہے ان میں سے جس کو چاہا اس کو میں نے نبی بنا دیا تھوڑا تھوڑا بولتے رہے ہیں اس کو نبی بنا دیا ان سب میں میں نے محمد کو چن لیا کیا چنا حبیبا و خلیلا و صفیا محمد کو میں نے اپنا حبیب بنا لیا خلیل بنا لیا صفی میں نے محمد کو اپنی مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے رسول بنا کر بھیجا ہے کچھ نبی ہیں کچھ رسول ہیں کچھ نبی ہیں اور کچھ رسول ہیں میرا بھائی نبی اور رسول میں فرق کیا ہے ہر رسول نبی ہے ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے جن کو نہیں سمجھائی میں سار کے ساتھ سمجھ جاتا ہوں ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے میرا بھائی ہر شیعہ مسلمان ہے لیکن ہر مسلمان شیعہ ہے یہ آپ کی سماعت پر موقع ہے چونکہ آپ خیبر خندق سننے کے آنے ہیں اور ہماری عادت ہے میں خیبر خندق نہیں پڑھتا آج تک میں نے پاکستان میں جتنے عشریں پڑھے ہیں نہیں پڑھا اور وہ مضمونہ آپ کو یاد ہے ہمارے لاکرین نے وائزین نے خطبہ نے کسرت کے ساتھ پڑھا ہے وہ مضمون یاد ہے آپ کو جب وائز شروع کرتا ہے آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد یہ جمعہ کہنا ہے ہاں آج ہوتا ہے تیار ہوتا ہے فوراں آپ نالا لگا دیتے ہیں ہم چونکہ نئی نئی باتیں کرتے ہیں آپ کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اگلی بات کیا کرنے والے ہیں نظر خاموش ہوجاتے ہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ہم بھی اپنی باتوں کو قسرت سے بیان کریں گے تاکہ آپ کو ہماری باتیں بھی یاد ہو جائے میں روائی میں خبر خندک اس لیے نہیں پڑتا اگرچہ اس میں میرے مولا کی فضیلت ہے لیکن میں نہیں پڑتا کیوں یہ ہماری زمین ہے جس پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ اپنے مدار میں کھوم رہی ہے سورج اپنے مدار میں کھوم رہا ہے چاند یہ اپنے مدار میں کھوم رہا ہے اور رات کو ستارے نکل آتے ہیں یہ ایک نظام شمسی ہے اس کے پیچھے اور کئی نظام شمسی ہے اگر سورج نکلنے میں کچھ تاخیر ہو جائے تو اس نظام شمسی پر اثر پڑ سکتا ہے نظام شمسی پر اثر پڑ سکتا ہے میں خیبر و خندق کو اس لیے نہیں پڑتا میرا بھائی جو امیر المؤمنین بابر کی سرزمین پر کھڑے ہو کر پورے نظام شمسی کو روک کر اپنی انگوشت کے اشارے کے ساتھ ڈوبتے ہو سورج کو جو پڑٹا سکتا ہے مرمو انتر کو قتل کرنہ وسالی کے لیے کیا پورے نظام شمسی کو روک کر اللہ فرماتا ہے یہ جو بات کر رہا ہوں یہ اللہ کی زبانی ہے اسرافیل بیان کر رہا ہے اور اس کے ذریعے سے میکائی جبرائی پھر پیغمبر نے اس کو بیان کیا ہے اللہ فرماتا ہے وَاسْتَفَيْتُ لَهُ عَلِيًّا مَنْجِ مُحَمَّدْ کے لیے عَلِي کو چُن لیا خجارتو خجارتو ہولہو اخن میں نے محمد کے لیے عَلِي کو اس کا بھائی بنا دیا اللہ نے اتنا گرایا اتنا گرایا اتنا گرایا یار انہیں داخل کر دیا اور وہ بھی چوتھے نمبر پر وہ بھی چوتھے نمبر پر محمد فرماتے ہیں یا عَلِي اَمْ تَعْفِيْتَ دُنِيَا وَلَا خَرَا تُو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے پھر تیری سمجھ میں نہ آیا تیری سمجھ میں نہ آیا کہ بھائی ہونا یہ اور بات ہے یار ہونا یہ اور بات ہے بھائی 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 پھگڑی کا وارش بھائی ہوتا ہے یار نہیں یار نہیں ہوتا اللہ فرماتا ہے میں نے علی کو محمد کا بھائی بنا دیا وَوَسِعًا اللہ فرماتا ہے محمد کا وسیع میں نے علی کو بنا دیا محمد کا وسیع علی ہے وَوَزِیرًا علی ہے وَمُعدِيًا اَنْحُو اور محمد سے ادا کرنے والا علی ہے یہ بڑا نکھا مجمع ہے پہمبر نے کسی کو سور برات کی چاند آیات لے کر بھیجا تھا کہ جاؤ منا میں اس کے تبلیغ کر دو پیچھے سے جبرائیل آ گیا جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اللہ فرماتا ہے یا خود جا اور عجل من کا یا اس کو بھیج جو تجھ سے ہو اللہ فرماتا ہے یا خود جا یا اس کو بھیج جو تجھ سے ہو صحیح بخاری کی الفاظ ہیں حضور فرماتے ہیں یا علی اَنتَ مِنِّي وَعَنَا مِكَا اے علی تو مجھ سے ہے اور میں محمد تجھ سے ہوں یہی وجہ ہے علی فرماتے ہیں اَنَا مُحَمَد جس نے محمد کو دیکھنا ہے وہ مجھ علی کو دیکھ دے جس نے علی کو دیکھنا ہے وہ محمد کو دیکھا ہے اللہ اکبر نوایت لمبیہ میں مختصر خر رہا ہوں اللہ فرماتا ہے بابا بی اللہ زیوطیا من ہو علی میرا دروازہ ہے اسی سے ملتا ہے ہم نے تو بہت بڑی بات کہہ دیا اور آپ کو سمجھ نہیں ہے سمجھ نہیں گئے یا پی گئے ہو اللہ فرماتا ہے بابی علی میرا دروازہ ہے خود علی فرماتا ہے اللہ کا دروازہ میں علی ہوں اللہ کا دروازہ میں علی ہوں میں روائی نماز پڑھتا ہے اس کے لیے خدا کے لیے مجھے رہا رکھتا ہے کس کے لیے خدا کے لیے اللہ سے مانتا ہے ادھر سے جو جاتا ہے وہ بھی باب اللہ سے گزرتا ہے ادھر سے جو آتا ہے وہ بھی باب اللہ سے گزرتا ہے اللہ روح اکبر اور علی اللہ فرماتا ہے سنو علی کون ہے اللہ فرماتا ہے علی میرا گھر ہے اللہ فرماتا ہے باپی کی علی میرا گھر ہے علی میرا گھر ہے اللہ زی من تحلہو کانا آمین جو اس میرے گھر میں داخل ہو گیا اللہ کا ایک گھر وہ مکہ میں ہے جو پتھر سے بنا ہوا ہے جو پتھر کا بنا ہوا ہے اس کا ایک دروازہ ہے جس کے سامنے ہمیشہ پولیس والا بیٹھا رہتا ہے اس کا ایک دروازہ ہے اس کے اندر داخل دروازے کے ذریعے سے اللہ فرماتا ہے علی بیٹی علی میرا گھر ہے اللہ زی جو شخص من تحلہو اس میرے گھر میں داخل ہو گیا اس میرے گھر میں داخل ہو گیا اب سمجھے وہ پتھر کا گھر ہے اس کا ایک دروازہ ہے یہ علی ہے یہ خیر و پشل ہے اللہ فرماتا ہے علی میرا دروازہ ہے جو اس میں داخل ہو گیا کیا مطلب جو علی و علی اللہ پڑ گیا حدیث 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 کا پڑھنا یہ اور بات ہے حدیث کا سمجھنا یہ اور بات ہے اللہ فرماتا ہے علی میرا گھر ہے وہ پتھر کا گھر ہے یہ خیرن بچ گھر ہے تو یہاں اس دروازے سے کیا مناد ہے کہ جو دنیا میں علی ولی اللہ پڑھ رہے ہیں جو اس کے ساتھ ہو جائے اللہ فرماتا ہے ووجہی علی میرا چہرہ ہے منتوجہہ انہیں ہے جو بندہ بھی اس کے پاس آ گیا اس کی طرح متوجہ ہو گیا میں اسے مو نہیں تیروں گا میرے علی کے پاس آ گیا ہے اس جملے کے لیے میں نے یہ روایت پڑھی ہے اور یہ ٹیپ کا جملہ ہے اور یہ میرا نہیں ہے یہ خدا فرمانا ہے میرے بھائیو اللہ فرماتا ہے ووجہتی فی السماوات والعرزین علی میری حجت ہے گر میں حجت ہے سماوات والعرزین سات آسمان والوں میں سات زمینوں پر اللہ فرماتا ہے میری مخلوق میں جو کوئی ادھر رہتا ہے یا ادھر رہتا ہے ان سب پر علی میری حجت آئے اللہ فرماتا ہے لَا أَكْبَلُ عَمْلَ عَامِلِيْنَ مِنْ هَمْ میں کسی کا عمل قبول نہیں کرتا ادھر والوں کبھی نہیں کرتا ادھر والوں کبھی قبول نہیں کرتا کب کرتا ہوں اللہ بلے قرار بے ولایت ہی مانبوفت احمد رسولی جب محمد رسول اللہ کے ساتھ علی و علی اللہ پڑے گا ان سبیہ بل سبویہ ہیں ان سبیہ ہیں عقیدہ میں جب عقیدہ میں ولایت علی رکھے گا ان کا عمل بھی قبول ہے اور ان کا عمل بھی قبول ہے اگر علی و علی اللہ وہ بھی نہیں پڑتے ان کا عمل بھی میں قبول نہیں آسمان والوں کا بھی عمل قبول نہیں ہے اور ساتھ ماں ولی ارشاد فرماتا ہے امام رضا کے روابان ارشاد فرماتے ہیں جو عقیدہ میں ولایت علی کا قائل نہیں ہے جو عقیدہ میں ولایت علی کا قائل نہیں ہے جو عقیدہ میں حسن کی ولایت کا قائل نہیں ہے جو عقیدہ میں بارہ کی ولایت کا قائل نہیں ہے امام فرماتے ہیں وہ شخص نماز پر لہا ہوتا ہے اللہ اس پر لہتا ہے اللہ اس پر لہا ہوتا ہے اللہ اس پر لہا ہوتا ہے امام زمانہ کی زیارت حاصل ہوئی عرض کرتے ہیں یابن رسول اللہ یہ منقول ہے آپ کی طرف منصوب ہے کہ آپ خون کے آنسو روتے ہیں میں نے بڑا جملہ کہہ لیا آن آنسو آنسو پانی کے آنسو نہیں خون کے آنسو روتے ہیں بڑی مصیبت ہے مولا کیا یہ صحیح ہے کہ آپ خون کے آنسو روتے ہیں امام فرماتے ہیں ہاں یہ صحیح ہے میں خون کے آنسو روتا ہوں اس وقت ہاتھ جور کرتے ہیں مولا کیا وہ غازی کی مصیبت ہے جس میں آپ خون کے آنسو روتے ہیں فرماتے ہیں وہ بھی بڑی مصیبت ہے اگر خازی بھی زندہ رہتا وہ بھی خون کے آنسو روتا ہے وہ عرض کرتا ہے مولا کیا عالی اکبر کی مصیبت ہے جس میں آپ خون کے آنسو روتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ وہ بھی بڑی مصیبت ہے اگر اکبر بھی زندہ رہتا وہ بھی خون کے آنسو روتا ہے اس وقت ہاں جور کے کہتا ہے مولا پھر وہ آقا حسین کی مصیبت ہے فرمایا وہ مصیبت بھی بڑی دردناکہ ہے خون کے آسو رونے کے قابلہ ہے اگر حسین بھی زندہ رہتے ہیں وہ بھی خون کے آسو روتے ہیں تو آج یور کر کہتا ہے مولا پھر وہ کون سے مصیبت ہے امام فرماتے ہیں میری خوبی زینب کی اچادت قابلہ ہے زینب کجا بازار کجا دربار کجا کمی اچھار برچا در ناتی